اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مہزبان عبد الرشید صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی میں ہمارا مدہ پروگرام اس پروگرام میں آج بات ہوگی جہیز و بارات کے مسئلے پر جہیز و بارات کے مسئلے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مختلف مقاتب فکر کے علماء آئیے کاروپ پیش ہے ہمارے ساتھ اس بحث میں شریک ہیں ڈاکٹر دیشان مصباحی آپ سنی مقاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور اس اپیسوڈ میں ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا شاہد مہین قاسمی صاحب آپ ہنفی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس بحث میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب آپ جماعت اہل حدیث کے نمائندہ ہیں اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ اس بحث میں حصہ لیں گے سید حبیب الدین صاحب آپ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں آج اس پروگرام ہمارا مدہ کا مقصد یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں مختلف میدانوں میں جو خرابیاں درائیں ہیں اور وہ ایک ناسور کا شکل اختیار کر چکی ہیں ان کے ازالے کے لیے کوشش کیا جائے عوام الناس کی ذہن سازی کی جائے معاشرے کے اندر برائیوں کو جڑ سے اکھار فیکنے کا سامان کیا جائے اس مقصد کے لیے یہ پروگرام جاری ہے اور یہ اپوسوٹ بھی اسی مقصد کے لیے ہے آئیے ہم موضوع پر آتے ہیں اور گفتگو کا آگاز کرتے ہیں جیسا کہ بتایا گیا کہ جہیز و بارات آج کے اس بحث کا موضوع ہے سب سے پہلے ہم دیشان مصباحی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں جہیز جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے سماج اور معاشرے کے اندر ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے جہیز کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے لے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کی دلیل کتاب و سنت سے قرآن و حدیث میں کیا ایسے کچھ نصوص ہیں جن سے ہم جہیز کے جواز پر اس دلال کر سکتے ہیں اس کی آپ وضاحت فرمائیں دیکھیں اپنے جہیز کے بارے میں سوال کیا اور آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے اس میں کوئی شک کی بنجائش نہیں ہے آپ نے کہا کہ جہیز لینا کیسا ہے سوال یہ ہے کہ لینا کیسا ہے جہیز کی جو لوگ بنیاد بتاتے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد بناتے ہیں گیفٹ اور تحفے پر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جو رخصت کیا تو کچھ سوال ان کے ساتھ کیا تو گویا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کچھ تحفے دیے تو اس کی بنیاد تحفے پر رکھ دی جاتی ہے تو تحفہ لیا نہیں جاتا ہے مانگا نہیں جاتا ہے تحفہ تحفہ ہوتا ہے تو دل کی مرضی کی اوپر ہوتا ہے تو تحفہ دینے والی کی اوپر ہوتا ہے اس پر کسی مطالبے کا تصور نہیں ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب جب مطالبے کی بات آ جاتی ہے جو ہی مطالبے کا تصور آ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور دو بیٹیوں کی بھی تو شادی کیا سب سے پہلے آپ کو بتاؤ آپ یہ پتہ نہیں کیوں سوال کریں کسی کے جائز ہونے کے لیے کسی بھی عمل کی جائز ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو یہ ضروری نہیں ہے اسلو فیل اشیاء باحت الوصول کا قائدہ ہے کوئی چیز اپنے آپ میں جائز ہوتی ہے جائز ہونے کے لیے دلیل کے ضرورت نہیں ہے اگر نبی نے ایک بیٹی کو دیا تین کو نہیں دیا تو علالعقل یہ چیز سنت ہو گئی تحفے دینا تو یہاں تک تو سنت ہے جائز ہے لیکن یہ تحفے کی سطح تحقیت اور تحفے میں کوئی مطالبہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی دلیل اللہ کے نبی نے دیا تھا لیکن اس کے علاوہ اور بھی دلیل بنیادی طور پر یہی غلط ہے بنیادی طور پر یہی غلط ہے کہ رسول اکرم نے حضرت فاطمہ کو کوئی تحفے کے بطور جہز دیا تھا اس کا صحیح ثبوت نہیں ہے یہ یوں ہی مشہور ہے اور سیکڑوں اشار اس پہ لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ تکیہ کو کیوں نصیب نہ ہو سربلندیاں حضرت نے فاطمہ کو دیا تھا جہز میں اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہز نہیں دیا یہ ایسا ہے کہ شیخ آپ کچھ کہہ رہے تھے میں بات مکمل کرو تو میرا یہ تھا کہ اس کی بیس جو لوگ بنیاد بناتے ہیں جواز کی وہ تحفے کی لیکن جب آپ بنیاد بنایا اپنے تحفے کی اگر جہاں تک وہ تحفہ آ رہا وہاں تک جائز ہے جہاں تک تحفے کا کونسپٹ تھٹا تحفے میں کوئی مطالبہ نہیں ہوتا ہے جہاں مطالبہ آیا جہاں دکھاو آیا جہاں تقابل آیا جہاں دکھاوے بازی آئی یہ چیز نے جہاں پہ اسراف آیا جہاں پہ جہاں پہ جہاز کی وجہ سے باپ کا مخروض ہونا آیا جہاں پہ جہاز کی مقابلہ آیا جہاں جہاز کی وجہ سے بیٹی کا جلانا آیا یہ ساری چیزیں آج ایسا ہو گیا ہے کہ جہاز رہے گا یہ نمائش یہ اسراف اور حد سے گدرنا یہ تو رہے گا ہی اس میں کیونکہ یہ سب اس کے لوازمات ہیں سب اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو ہمارا نام ہوگا ہمارا فائنانسیل شٹیٹس بڑا ہوگا تو اس تمام چیزیں تو آنی ہی ہیں جاہد مہین صاحب اس کے دلائل وہ ہیں کہ جہاز جائد ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے دیا تھا جو بڑے لوگوں نے بڑے محقق علماء نے جو یہ بات کہی ہے اور مفتی صاحب نے مرنہ بسبائی صاحب نے یہ بات کہی کہ اگر حدیعہ حدیعہ ہے اس میں کوئی بھی چیز خاری سے نہیں آ رہی ہے تو اس کی اجازت ہے اور حدیعہ پر جو ثواب ہے وہ ہے لیکن کہیں سے بھی اگر کوئی چیز آ رہی ہے پریشر آ رہا ہے چاہے وہ سوسائیٹی کا پریشر ہو یا فیملی کا پریشر ہو یا دکھاوے کا پریشر ہو اپنا اسٹیٹس مینٹینز کرنے کا ہو تو پھر وہ حدیعہ نہیں ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے بیٹ میں ایک بات آئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے تبرانی وغیرہ کی تو اس سے جو ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دیا تھا وہ ضروری چیزیں تھی ایک بات تو یہ ہے کہ ضروری چیزیں تھی استعمال کی چیزیں تھی جو بیر نیڈز کہے جاتے ہیں انگلیش کے اندر وہ تھی دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح کی مضبوط دلیل سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا فائننشل سپورٹ پہلے سے حضرت عری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا so now there is a turning point of life he is going to build his life اب وہ جندگی کا ایک اہم موڑ آیا ہے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خصوصی تعاون کیا اس میں آگے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت عری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروغ کروا دیا اور یہ سامان بھی انہی اسی کی قیمت سے خرید کر دیا تو جہاں کئی پہلو نکلتے ہیں تو ایک پہلو کو ہم بنیاد نہیں بنا سکتے insistence کے ساتھ جواز کے لیے یہ حدیث نہیں بن سکتے جواز کے لیے جواز کو دیکھیں آپ خلق ملت کر کے بحث کو اس سے جواز پیدا نہ کریں ایک یہ کہ کیا باپ اپنی بیٹی کو کچھ حدیعہ تحفہ دے سکتا ہے نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا یا جہیز بطور حدیعہ تحفہ دیا تھا یہ ایک الگ مسئلہ ہے دو الگ الگ باتیں ہیں لیکن یہ درست نہیں ہے کہ رسول اکرم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا جو چیزیں بھی دی گئی تھیں وہ جیسا کہ فرمائے ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کفالت میں تھے لیکن پھر اس بات کی سراحت موجود ہے کہ حضرت علی کی ذرا بکوا کا رہ کو بیس کر کے دیا گیا تھا اور اسی سے یہ سارا سامان خریدا گیا تھا اخراجات پورے کیے گئے تھے تو آپ نے ان کو حدیعہ کے طور پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں دی تھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے حضرت علی ہی کا مان تھا اگر ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیتے ہیں کہ اس میں خرچہ حضرت علی کا ہوا تھا تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا آپ زیادہ زیادہ یہ ثابت ہوا کہ سنت ہی چلی ہم آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں نامت لیجے آپ آپ حدیعہ دیجئے حدیعہ دے انہوں نے ایک منٹ سن لیجے حدیعہ دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ حدیعہ دیجئے تحفہ دیجئے کوئی بھی دے سکتا ہے لیکن حدیعہ تحفہ رسول اکرم کے ساتھ لگا کر اس کو جہز کا ٹائٹل لگا دینا یہ صحیح نہیں ہے اس میں ایک چیز یہ کر دوں میں آپ پہلے چیز تو یہ جہز ہے آپ ہی کی باری ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں چلے سر آپ بولیے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے آپ کی کفالت میں تھے اور انہوں نے خود شادی کروائی دوسری چیز یہ کہ موجودہ زمانے میں ہم جب جہز کی استعلاع استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ لڑکی کا اور لڑکی کے گھر والوں کا استحصال وابستہ ہوتا ہے تو اس استعلاع کو ہم غیر زوج طور پر اس واقعے سے اس کا انتباغ کرنا میرے خیال سے غیر اخلی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھئی جو موجودہ دور کا جہز ہے یہ ایک بہت بڑی لانت ہے عام طور پر یہ جو جہز ہے زبرستی مانگا جاتا ہے اس کی موجودہ جو صورت ہے وہ ہمارے سماج کے شریف لوگوں نے یہ نکالی ہے کہ مسجد میں آغد مسجد میں آغد اور پانچ لاک نغد یہ جو صورتحال ابھی بن گئی ہے اس کے لئے کوئی جواز مسجد میں آغد اور پانچ لاک نغد یعنی کہ پیسے تو پیچھے سے لیں گے جہز تو پیچھے سے لیں گے اور سماج میں دکھاوے کے لئے مسجد میں سیدھا سادھ آغد کروائیں گے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے جو پلوٹ خریدا گیا کہاں سے نغدی جو اس نے ٹرانسفر کی گئی بینگ میں تو میرے خیال میں جہز کا جو مدہ راست اس پر ہم کو آنا چاہیے اس کے لئے کہیں سے کسی بھی طرح کی کوئی دلیل آغد نہیں کی جا سکتی حاصل نہیں کی جا سکتی ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں اسی کے دہائے میں جتنے بھی خواتین کے ختل ہوتے تھے بڑا ہی عجیب علمیاں تھا کہ سارے کے سارے کچن میں اسٹو جلاتے ہوئے پھٹنے سے ہو جاتے تھے سریعہ بھی نقصانات کے جب پر آنے پر آنے ایک نٹ میں اس پر آنے گا تو میرے خیال سے یہ جو دلیلیں بہت پہلے سے چل رہی ہے اس پر لوگ کہتے ہیں آپ بتائی جواب دیجئے اس کا یہ خواہ خواہ ہم لوگ لفظوں کے کھیل میں پھس رہے ہیں ابھی موقع صرف یہ ہے کہ ہم نے دو باتیں بہت واضح طور پر آپ کو کہا میں نے کہا کہ حدیعہ دینا تحفہ دینا اور جیسے جناب نے کہا کہ جہیز کے نام پر جو موجودہ تصور ہے جہیز کے نام پر جو موجودہ تصور ہے اس کی کسی قیمت پر اس کا سپورٹ نہیں کیا اس کا یہ نجائز اور حرام ہے غلط ہے استعلاح ہے یہ ظلم ہے لیکن گفٹ کے طور پر یہ بات نہ کہیں کہ ہم گفٹ بھی نہیں دیں گے حدیعہ بھی نہیں دینے دیں گے سب نجائز ہو جائے گا مگر اسی موقع پر دینا ہے کسی موقع کے آپ تخصیص نہیں کر سکتا ہے شریعت کی جائز چیزوں کو نجائز مفت کریں ظلم کو ختم کرنے کے لئے ایک نیا ظلمہ پائدہ نہیں کر سکتے اس لئے آپ چیزوں کو واضح رکھیں کہ ایزا توفہ ایزا گفٹ کوئی کسی کو دے سکتا ہے اور حدیعہ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں حدیث موجود ہیں اپنی نعمتوں کا چرچہ کرو لوگوں کا تعاون کرو ہم دوسرے کا تعاون کر سکتے ہیں اپنی بیٹی کا تعاون تو نہیں کر سکتے اس کے لئے ہم الگ سے دلیل کے ضرورت ہے لیکن میں پھر اس بات پہ آؤں گا کہ جہاں پروبلم ہے جہاں پروبلم ہے جہیز کے موجودہ تصور پر جس سے سماج میں بدحالی پیدا ہوئی ہے جہاں مطالبے ہیں جہاں جہیز ہیں شادی جہیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے شادی کرنے سے پہلے جہیز کے مطالبے ہوتے ہیں اور بعض حضرات جن کی داڑھی لمبی ہوتی ہے باشارہ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں کہتا لیکن بیٹا نہیں مان رہا ہے میں تو کچھ نہیں کہتا لیکن معاشرہ کیا کہے گا یہ سب جتنی ہیلے سازیاں ہیں اور ہمارے معاشرے میں ایک اور اس حوالے سے دوری پولیسی ہے کہ جب ہم جاتے ہیں اپنی بیٹے کی شادی کرنے کے لیے ہمیں شریعت یاد رہتی ہے کہ شریعت میں تو بہت سادہ شادی ہے اور جب اپنے بیٹے کی شادی پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں کہتا کچھ لوگ کہتے ہیں اس دورے نیار سے بہر آنا چاہیے آپ کا مددہ میں سمجھ گیا کہ حیط فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دیا تھا وہی دلیل ہے کیونکہ ہم نے دلیل کا وہی دلیل نہیں ہے سلح رحمی کیونکہ اس کا جواب بھی جا چکا گفت کے لیے کوئی دلیل کے ضرورت نہیں پچاس دلیل موجود ہیں شریعت میں ایک بات ہو بھی ہے حیط علی رضی اللہ تعالیٰ کی زیرہ ہی بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس تعلق سے آپ بتائیں کہ کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گفت تھا یا پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیرہ بیش کر کے وہ اخراجات پورے کیے تھے پھر وہ گفت کیسے ہو سکتا ہے جی اگر اس کا مطلب یہ جو روایت ہے وہ سنت کے لحاظ سے وہ بائک ہی تو نہیں ہے لیکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا ہے یہی صحیح ہے کہ حضرت علی سے رسول اکرم نے کہا وہ تمہاری وہ زیرہ کیا ہوئی اور مجھے ایک پوائنٹ میں بہت اچھی سمجھ گا رہی ہے اسی سے یہ سامان خریدا گیا ہے آپ نے کوئی چیز تحفے میں کسی بھی نام سے نہیں دی تھی ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ اب باپ اپنی بیٹی کو بطور حدیعہ تحفہ جو چاہے دے سکتا ہے لیکن اس کو رسول اکرم کے ساتھ گوڑ کر یہ غلط ہے دو بات ہے اسی ثابت نہیں ہے اس کو رسول اکرم کے نام نہیں لگا سکتے آپ لیکن شیخ اسی موقع پر دیا جائے گا وہ کسی بھی موقع پر دیا جائے گا دیکھئے ہماری بحث کا مدہ ہے نا وہ جہاز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ حضرت علی ان کی کفالت میں تھے وہ ایک استثنائی مسئلہ ہے میرے خیال سے اس پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے بلکہ جائز کا جو اصل مدہ ہے وہ اس میں بڑے مسائل ہیں ہم اس میں علج کر رہے جائیں گے نا تو عوام کے لیے خاص ایک اس میں نکتہ ملے گا فتنے کا کہ وہاں سے دلیل ملتی ہے تو یہ بات بہت سرحہ سے اس پلیٹ فارم سے جانی چاہیے کہ سیرت سے قرآن سے جہیز کے تعلق سے کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ جہیز سارا اسلام جو سے جہیز کے خلاف میں اور لڑکیوں کی حقوق کی تحفظ کے سلسلے میں ان کی شادیوں کی جو سے کوئی امن و امان اور بہتر طریقے سے کرنے کے سلسلے میں اسلام بھرپور سپورٹ کرتے ہیں میں کہنے ہی سکا دو باتیں میں کہوں گا ایک بات تو یہ ہے کہ جب ایک کوئی چیز کومن ہوتی ہے شریعت میں جیسے حدیعہ کا ثبوت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے تم حدیعہ لو ایکسچینز گفت اور ایکسچینز لف حدیعہ آپس میں لو دو تو محبت بھی بٹے گی تو یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں اور اس موقع پر بھی کر سکتے ہیں جیسے ایک مولانا نے کہا لیکن اس موقع کے لیے اگر خاص کر لیا جاتا ہے تو شریعت کی ایک دلیل یہ ہے کہ جو چیز کسی خاص موقع کے لیے نہیں تھی اس کو اس خاص موقع کے لیے اگر کیا جانے لگا تو پھر اس میں شر کا پہلو نکل جاتا ہے ایک بات اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اس کو خاص موقع سے لوگیں استناب کریں تو اچھا ہے دوسری بہت اہم بات یہ ہے کہ حیدرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفالت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرہ وچوا کر کے اور سامان خریدوایا یہاں سے ایک بہت بڑا تصور اللہ کے نبی نے دیا کہ اس موڑ پر شادی کے موقع پر ایک انسان کو اپنی ذمہ داری کا حساس ہونا چاہیے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کر دیتے خود ہی کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں لیکن اس موقع پر حضرت علی کا سامان بچوا کر کے اور پھر گھر کا سامان خریدوایا اس سے امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا اور میں زور دے کر کہتا ہوں کہ امت کے نوجوان اپنے اندر شرم محسوس کرے وہ اپنی بیوی سے مانگتے ہیں یا اس کے لئے اپنے سسرات پر زیادتیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بہت ہی فارس آٹی میسیج دیا تھا ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے جہاز کے مسئلے پر ابھی جو گفتگو ہماری ہوئی اس سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی قرآن و سنت کے اندر اس کی دلیل نہیں ہے حیث فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دیا تھا اس کی توضیحات ہو چکی ہیں کہ وہ آپ کے کفالت میں تھے یا حیث فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زیرہ بیچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا انتظام کیا تھا یہ بات یہاں پر کلیر ہو گئی اب ہم دوسری نقطے کے اوپر آتے ہیں ڈاکٹر صاحب جہاز کا جو چلن ہے اور جس طرح سے مطالبے ہو رہے ہیں اور اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے آخری حد تک باپ جانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنی بیٹی کا نکاح کرنا اس کی مجبوری ہے کرزے بھی لیتا ہے یہاں تک سنا ہے کہ لوگوں نے اپنی کیڈنیا بھی بیچی ہیں بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے برین ہیمریج ہوتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے نقصانات آپ اس پر روشنی ڈالیے نقصانات تو آپ نے بتاہی دیا کہ لوگوں کے برین ہیمریج ہو رہے ہیں کہ نیا بیچی جا رہی ہیں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں کافی عمر گزر جا رہی ہیں لوگوں نے شادی نہیں کر پا رہے ہیں باپ کی نیدیں حرام ہو رہی ہیں بیوی ماں کی نیدیں حرام ہو رہی ہیں اس قدر پریشانی ہے غلط آخر میں مجبور ہوکے لڑکے لڑکیوں کے لیے غلط راستے کھل رہے ہیں تو اس کے تو نقصانات ہی نقصانات ہیں جہز نہ ملنے کے بعد جس کو جہز ملا ہے اس کے بالمقابل اس کو تانے سننے پر رہے ہیں جس کو جہز نہیں ملا ہے بے شمار اس کے نقصانات ہیں لڑکی کے اوپر بھی معاشرے کے اوپر بھی سوسائٹی کے اوپر بھی اس کے وجہ سے ہمارا معاشرہ ہمارا گھر پورے ایک ظلم کی آنگ میں جل رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے جہز جو معروف معنی میں جو جہز ہے اس کی بنیادی ظلم ہے اس کی بنیادی استحصال ہے اس کی بنیادی بیغیرتی ہے اور جو چیزیں بیغیرتی یہاں پہ ایک پوائنٹ بس میں اضافہ کروں گا جو ہمارے بچیوں کے والدین جو پریشان ہوتے ہیں جہز کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اگر اسی وقت یہ بھی واضح کر دے ہوں اپنی بیٹی اور دماد کے ساتھ یہ بہت کلیر کٹ واضح کر دیں کہ بھائی رخصتی تو ابھی ہو رہی ہے لیکن میرے مرنے کے بعد میری پروپٹی بھی بٹے گی اور پروپٹی جو بٹے گی تو جس طرح بھائیوں کو جسا ملنے والا ہے بیٹی کو بھی حسن ملنے والا ہے یہ جو اگر پارٹ لوگ پر پہنے ہیں یہ سبق ہم نے پر اصل میں ہم نے آدھا آدھا اسلام کو ادھر سے فالو کر لیا اس لیے ہمیں آدھا میراز کے صدیباب کے لیے کیا تدابیر اختیار کیا جائیں انشاءاللہ میراز کی مراز دینا یہ جہز کا آدھا صدیباب ہے بلکہ 90% صدیباب ہے نقصانات پر آپ کو شروش نہیں ڈالیے نقصانات میں ایک جو بڑا نقصان مجھے دکھا ہے دیہاتوں میں کہ آج لوگ ایمان والے بھی سودی اسکیم لے رہے اپنی الگ الگ بیٹیوں کے نام کہ پانچ سالوں کے بعد جب میری بچی اس عمر میں پہنچے گی تو اس کا یہ سود کا اتنا انتظام ہو چکا پیسہ بینک سے ملے گا ہم اس سے بچی کی شادی کر رہے ہیں بدابتہ کچھ اسکیم بھی شادی کے نام پر شروع ہوئے دیہاتوں میں میں جاتا ہوں تو اب یہ اتنا بڑا جرم اسلام کی نظر میں یہ جہز کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس جرم کی سنگینی کیا ہے کہ قرآن نے اعلان جنگ کیا ہے سور بخرا کے اندر کچھ جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کی سنگینی کو یہ بیان کیا کہ سود کے ستر تقریبا درجات ہیں ان میں سے جو دلیسٹ ڈگری ہے لیسٹ اماؤنٹ آف سیویریٹی یہ ہے کہ ایک انسان اپنی ماں سے خدا نخواستہ ہزار مرتبہ نعوذ باللہ من جالک جسمانی تعلق قائم کرے اتنے بڑے گناہ کا یہ دروازہ جہز کی وجہ سے کھل گیا دوسرا ایک منظر مجھے دیکھنے کا آتا ہے مسجدوں میں مسجد میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور روتا ہے گھڑ گھڑاتا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح کرنا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے یہ دو زکاة کی رقم اچھے خاصے لوگ تعویل کر کر کے زکاة کی رقم اس کی لئے لے رہے اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس کو پیشہ بنا لیا ہے پیشہ بنا لیا ہے کہ بیٹی کے شادی کا نام لے کر کے میں مانگوں ہمیشہ بھی کی مانگ رہے ہیں وہ سالہ سال سے مانگتے ہوئے جا رہے ہیں تو اس طرح کے نقصانات ہیں اب اتنے سارے نقصانات کو دیکھ کر کے ایک رول یہ ہے شریعت کا بھی رول ہے اور جو انٹیلیکچولز ہیں جو سائیکلوڈسٹ ہیں وہ دانشورانز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی دروازہ کیوں نہیں بند کر دیتے ہیں ایفزن بارز اگر مگر کر کے اس کو کیوں جائر کرتے ہو اسلام کیا کرتا ہے سدے باپ کا قائل ہے کہ جب سنگینی بڑھ جائے تو تھوڑی چیزوں کے لیے جو بیوٹی فل اس کا سین ہے اس کو دبا دو بہترین نقصہ آپ نے پیش کیا شیخ نقصانات کے تعلق سے آپ کچھ بتائیے نقصانات تو آپ تمام حضرات جانتے ہیں اور امرہ سماج بھی جانتا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں بچیوں کی وقت پر شادی نہیں ہوتی بہت سارے لوگ جیسے آپ نے کہا کہ اس کے لیے مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں سماج میں برائیاں اس سے بڑھتی ہیں بچی کی عمر بڑھنے لگتی ہے تو وہ اپنی جنسی ضرورت کو ادھر ادھر مو مارتی ہے لڑکا بھی مارتا ہے باپ بہت سارے لوگ حج کرنے نہیں جاتے حج ان پر فرض ہو گیا یعنی لڑکی کی شادی کرنی ہے جتنے پیسے میں حج ہو جاتا ہے اس سے زیادہ پیسہ اس کا حج شادی میں لگ رہا ہے تو اس لیے وہ حج نہیں کر رہا ہے غرض یہ کہ اس کی بہت ساری برائیاں ہیں یہ ساری برائیاں آپ حضرات نے جو کچھ بھی بتلائی ایک اور بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ مفضول کرانا چاہتا ہو بہت ضروری ہے ہم جب اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے نکلتے ہیں اس کا رشتہ ڈھونتے ہیں تو ہم کیوں ایسے گھر کا انتخاب کرتے ہیں جو ہم سے مالی پوزیشن میں زیادہ ہو جو ہم سے مطالبہ کرے جہیز کا اپنے جیسے آدمی اپنے سے کم حیثیت آدمی کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے جو جہیز نہیں لے گا مطلب آدمی اگر اپنے سے کم تر درجے کے خاندان کا انتخاب کرے گا تو شاید جہیز کی نوبت نہ آئے کم تر درجہ اس معنی میں نہیں مطلب مال و دولت کے دوار سے وہ آپ سے مطالبہ بھی نہیں کر رہا ہے وہ کہا رہا آپ اپنی لڑکی دے دو مجھے کچھ اور نہیں چاہیے لڑکی چاہیے صرف آپ وہاں نہیں کر رہا ہے وہ کہا رہا کہ یہ کھلائے گا کیا کمائے گا کیا سرکائنوں کے لیے کیا نہیں ہے ایسا کرتے ہو نہیں ہے وہ فارن جاتے ہو نہیں ہے ہر شخص کی شاید اس کوچھ نہیں ہوتی ہے اس کو لڑکی نہیں دیتے ہیں مالدار کے یہاں دیتے ہیں اس کو ایک لفظ میں کیا یوں نہیں بیان کر دیا جا سکتا کہ ان لوگوں کو اپنی بچی کیوں نہیں دیتے جو جہیز کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں جو جہیز کو گلت سمجھ رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اگرچہ مالی اعتبار سے لڑکی والے سے کم تر ہوں لیکن ان کی سوچ نہیں ہوتی ہے وہ تو اور جیسا سوچیں گے کہ یہ بڑا آدمی ہے اور آر آئے رشتہ لے کر کے تو وہ دے گا اور پھر جب وہ اس کی توقعوں کے مطابق اس کو نہیں ملے گا تو بعد میں جو مذرات اور نقصانات تعلقات دگڑیں گے بھائی جیسے مولانا کہہ رہنا ہے کہ جو نہیں لے گا جہیز جی سب یہی کہتے ہیں ہمیں جہیز نہیں چاہیے دیکھ کچھ افراد تو آدمی عمد میں ہے پھر بعد میں بولتے کیوں نہیں دیئے وہ نہیں کہتا وہ نہیں کہتا اس کی ساس تو اس کی زندگی حرام کر دیتی ہے تانے بولیاں لیکن گھر والوں شادی جب ہوتی ہے تو ہر والوں کا پورا مزاز پڑھ کر دیتی کیا جاتا ہے ایسے خاندان کا انتظار جس میں تانوں کا رواض نہیں ہے نقصانات پر ابھی ہم نے جو باتیں کی الحمدللہ وہ شادی سے پہلے والے نقصانات سمجھ میں آگئے ابھی جو جہیز مانگنے والا ہے نا اس کو ہم کو کرمینلائز کرنا چاہیے ابھی کی گفتگو میں ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے لڑکی کے جو والد ہے وہ جہیز کیوں دے رہا اس پر ایسا سوال ہو رہا ہے لڑکی جس گھر میں جاتی ہے جہیز کے ساتھ وہ گھر حوص کے پجاریوں کا ہوتا ہے جو حوص کا پجاری ہوتا ہے وہی ساس سسر اور داما جو سے جہیز مانگتے ہیں اور یہ حوص کی کبھی تکمیل نہیں ہو سکتی عام طور پر جہیز لینے والے جو خاندان ہوتے ہیں وہ ان کے مطالبات لڑکی کے آنے کے بعد گھر میں پہلا بچہ ہونے ڈیلیوری ہونے تک چلتے رہتے ہیں اور کچھ کچھ خاندانوں میں تو اس سے زیادہ بھی ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز شادی کے وقت جو دیا گیا وہ تو ایک لڑکی کے باپ نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر دی دیا لیکن شادی کے بعد کا پورا ایک سال جب تک کہ پہلے بچے کی ڈیلیوری نہیں ہوتی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کے تمام اخراجات لڑکی کا والد اٹھائے گا تو میرے خیال سے یہ پوسٹ شادی کے بعد والا جو پاتھ ہے وہ اور بھی زیادہ سنگیت اور پہنے ہیں بہلے بچے مطلب نہیں ہے ہر والوں کو کوئی ضرورت ہوگی تو اس کو کہیں گے سالوں تک چلتا ہے یہی جو طریقہ ہے دومیسٹک وائلنس میں کنورٹ ہو جاتا میں ایک بدے کی طرف آ رہا ہوں اسی کے نقصانات میں زیلی نقصان اس طرح ہے یہ جو جہاز کا معاملہ ہے شادی کے بعد دومیسٹک وائلنس میں کنورٹ ہو جاتا لڑکی کی پٹائی مارنا اس کو تانے دینا وغیرہ تو عام طور پر ایسا کہا جاتا کہ سال آنہ آٹھ ہزار سے زائد اف آئی آر اس پر درج ہوتی ہیں اسی معاملے کو لے کرتا ہے یہ جو آٹھ ہزار کا عدد ہے یہ صرف ٹپ آف دا آئیس برگ ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک پولیس ٹیشن تک پہنچ رہی ہیں ورنہ دھیر سارے ایسے کیسز ہیں جو لڑکی والے اپنی عزت ناموس اور رشتے کو بچا کر چلنے کے لئے دبا کر رکھتے ہیں تو میرے خیال سے اچھے گفت ہوں کہ اس پہ ایک بات یہ آئی کہ جیسے سود کی مذہبت ہے بلکل اس بجا ہے اور اس کے بارے پر جو باتیں کی تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس کو لڑکی کے باپ کو کرمینلائز کر رہے ہیں وہ کرمینل نہیں ہے کرمینل تو لڑکے والے ہیں لڑکی والا چونکہ ایک معاشرہ بنا ہوا ہے اس میں مجبور ہے وہ تو سود دینا یہ کوئی سود لینے والے تو واقعی طور پر ظالم ہیں اس کی وجہ سے لڑکی والا بچارہ دل پر پتھر بات کر کے سود کی بنیاد پر قرض لینے پر وہ مجبور ہو رہا ہے ایسی صورت میں یہ بات مولانا زیادہ ہم سے واقع ہے کہ فقہ نے اس کو واضح کیا ہے کہ اگر کوئی مجبوری میں سود دے رہا ہے تو اس سود کی جو مذہبتیں وارد ہوئی ہیں اس پر وارد نہیں ہو چونکہ وہ تو بچارہ مجبور ہے اس کا تو گلہ کٹا جا رہا ہے بلکہ یہ مذہبتیں اور یہ رسوائیاں بھی یہ بلواستہ طور پر اس پر جا رہی ہیں کیا اس کے لیے اس طرح سے قرض لینا اور پھر اس پر سود بھرنا یہ جائز ہے میں یہ کہوں گا اور خاص طور سے جو آج کل کے سماج کے لیڈرز ہیں بہت سی تنظیمیں ایسا کرتی ہیں شادی مدد کے لیے فرنڈ جمع کرتی ہیں اور شادی کرواتی ہیں شیخو جائز ہے کیلئے جائز ہے ایک سکن انہوں لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ شادی سے اس رواج کو ختم کرنے میں اپنا لیڈرشپ استعمال کیجئے دوسری بات جو بہت اہم ہے کہ شادی کے اس جہیز کی وجہ سے جس چیز کی قرآن نے بہت سخت مدمت کیے اور جس کا بعض قبائل عرب میں وجود تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے آج کچھ حالات ایسے بھی ہیں کہ وہاں تک کی نوبت آ رہی ہے کہ آج لڑکیوں کو گھٹیا نظر سے ماباپ دیکھنے لگے ہیں یا ایک پریشانی کے نظر سے اس پر جب آپ بہت سکتے ہیں کہ جہیز کے وجہ سے سود لینا دینا جائز ہے کی نجائز ہے مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس کے لیے اس کو جائز کہنا چاہیے سیکھ آپ کیا کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے اور جو بات بتائی کہ مجبوری ہے مجبوری نہیں ہے وہ ایسی جگہ شادی کر رہا ہے لڑکی کی جس کو اپنے اسٹیٹس سے اور لڑکی کے لیے سمجھ رہا ہے میری لڑکی یہاں پر کوئی خواہگی پیے گی اور بڑے لوگ ہیں جس کے پاس کھانے کا نہیں ہے جس کے پاس کھانے کا نہیں ہے وہ بھی جائز لینے پہ تو لاؤ گا ٹھیک ہے ایک آدھلہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہم پورے ملک کی بات کر رہا ہے ہم پورے ملک کی بات کر رہا ہے پورے ملک کے لیے آپ جواز کی صورت نکال دیں گے تو کل سے دھڑلے سے سودوازی ہونے لگی جس بات ہم جس برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھنا چاہیے آپ ہی کے ساتھ کس برائی کو ختم کی جائے چونکہ یہ برائی ہو رہی ہے اس لڑکے والے کی طرف سے اس کے ذائم کی طرف سے یہ بھی شریک ہے یہ بھی شوق میں بھی شوق میں بھی شوق میں بھی لڑکی کو نہیں دے سکتے کہ میں رشتہ کھا بھائی صاحب یہ بات میں نہیں مانتا ہوں کہ رشتہ نہیں مل رہا ہے وہ رشتہ اس بنیاد پر نہیں مل رہا ہے کہ وہ اپنے گاؤں سے نہیں نکلنا چاہتا دور نہیں کروں گا آپ آپ آپشن کی بات کروں گا دوسرے زلے میں نہیں جاؤں گا میں میں برادری سے باہر نہیں کروں گا یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر بنیاد بنیاد اللہ کے رسول کے دین پر عمل کرنا ہو جائے اب باقی ذاتیات اور تھوڑی دوری ختم ہو جائے تو اس کا انشاءاللہ حل نکل سکتا ہے اور میرے اپنے ذاتی تجربات ایسے ہیں اس کے لیے اتنے بڑے جرم کی اجازت میں اس باپ کی بات کر رہا ہوں جس کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے اس کی بیٹی بڑی اوری میں اس باپ کی بات کر رہا ہوں آپ سمان سے اس کی امداد کرائیے ہم سمان سے اس کی امداد کرائیے آپ سود جائز مت کی اس کے لیے موضوع کے آخری پوائنٹ پر آتے ہیں صد باپ کے لیے کیا کیا جائے یہ لانت جو پنپ رہی ہے پھل پھول رہی ہے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں دنیا جہان کے نقصانات سے سماج دو چار ہے اس کے صد باپ کے لیے کیا مؤثر اقدامات کیے جائیں کیا تجاویز روبہ عمل لائی جائیں یہ اس کے لیے دو چیزیں ہیں اور ان دو سے پہلے ایک چیز ہے اس بات پہ ہر مسلم کو جب اللہ و رسول کا اس نے کلمہ پڑھا ہے اور زبان سے امان لائی ہے تو یہ ایمان اس کے قلب میں راسخ ہونا چاہیے سب سے پہلے اس کو یقین ہونا چاہیے کہ ہماری اس آخرت کی زندگی کے لیے بھی اور اس زندگی کے لیے بھی جو پیمانہ شریعت نے دیا ہے اسی میں ہماری دونوں دنیا کی کامیابی ہے اس بات کا یقینی قیفیت پیدا ہونا ضروری ہے ہم لوگ خاندانی مسلمان ہو کے رہ گئے ہیں اب ضروری ہے کہ شعوری مسلمان بنے اپنے معاشرے کو شعوری مسلمان بنائے نمبر دو نمبر دو یہ کہ جہیز کی لانت ہمارے معاشرے میں جس قدر ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی لانت ہے اپنی بیٹی کو میراس سے حق نہ دینا اور اسی لانت کی وجہ سے یہ دوسری لانت پیدا ہوئی ہے مراث کو یقینی بنایا جائے اس کے لیے تمام علماء کو تمام مشاہد کو سب سے پہلے آنا چاہیے میرے شک بہت اچھی تجویز ہے مراث کو یقینی بڑھائیں گے تو انشاءاللہ جہیز کی لانت نوے پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ لانت یہ خود بخود ختم ہو جائے گی اور تیسری بات یہ کہ ہمیں بہرحال ایک ذہنسازی اور کونسلیم ہونی چاہیے جگہ جگہ ٹھیک شاہد مہین صاحب آپ صدی باب کیلئے پہلی باب جو بہران نے کہی ہے کہ علماء اس کے لیے تیار ہو جائیں تو علماء اس طرح سے تیار ہوں کہ وہ تیہ کر لیں کہ مجھے جہیز کا کچھ لینا ہی نہیں ہے مطلب علماء اس میں پیش رفت کریں اپنے طور پر اپنے بیٹوں میں تو ہمارا راج ہے ہمارے ہاں جو شادی بیٹیوں میں ہم مجبور ہیں لیکن بیٹوں میں بیٹوں کی جب بات آتی ہے تو ایک دم کر لیں کہ بھائی آپ کو اگر شادی کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنی ہے ہم آپ کا کوئی سامان آنے نہیں دیں گے آپ کو شوق ہے آپ بیٹی کو پیسے دیجئے میراس میں باٹھ کے دیجئے بائی کے خاتے میں ڈال دیجئے جب چاہے اس موقع پر آپ کو کچھ بھی نہیں لانا ہے ہم آپ کا کچھ بھی نہیں رکھیں گے دوسری بات یہ ہے اور ایسا ہوتا ہے جو لوگ کرنا چاہ رہے کر رہے میں جانتا ہوں دوسری کہ ہر آدمی اس کو فکر کڑھن دین پانچ وقت کی نمازوں کا ہی نام نہیں ہے وہ بہت اہم ہے نماز روزے لیکن سماج میں دین کو فٹ کرنا یہ بھی بہت اہم کام ہے اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی ہے تو ہم اپنے دوستوں میں اپنے پڑوس میں اپنے رشتداروں میں اس کی تشکیل کرتے رہے چلتے پھر اس کی بات چلائے کہ آپ کے چار بچے ہیں نا آپ نے ایک جو بات فرمائی پہلے کہ کوئی آدمی مطلب ہم نے کہیں پہ رشتہ کیا ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی چیز نہیں لیں گے کوئی چیز نہیں لے جائیں گے اور وہ دینا چاہ رہا ہے تو شریع اعتبار سے کیا اس کو غلط کہا جائے گا چی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیا یہ اس لئے اس کی بیزتی نہیں ہے باپ اپنی بیٹی کو کچھ دے رہا ہے ہم نے مانگا نہیں ہے ہم نے اس سے کہہ دیا ہمیں کوئی جائز نہیں چاہیے ہم نے صرف رشتہ کیا ہے تمہاری بیٹی اور یہ ہی ہمارے لئے جائز ہے اور اس سے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے لیکن وہ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہ رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں نہیں بالکل نہیں تم دوگے ہم نہیں لیں گے اور وہیں پر برات جو لوگ گئے ہوئے اس کے سامان کو پھینک رہے ہیں ہٹاؤ جہاں سے اور ہم نہیں لے جائیں گے ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں کیا یہ شریع طور پر اس کی بیزتی نہیں ہے یہ جنرح صلح تقوی کیوں میٹنگ ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تو ہم نے جب یہ بات تیع کر لی ہے کہ یہ چیز اتنی جادہ خطرناک ہے معصرے کے لئے سادی تو ایک سیکنڈ میں ہوتی نہیں ہے سادی سے پہلے بات چلتی ہے تو ہم پہلے سے ہی بات کر لیں کہ بھائی ہمارے یہاں لین دن نہیں ہوگا آپ اس دن بلکل ہم نے سب کچھ کر لیا سب کچھ کہہ دیا ہم نے لیکن پھر بھی ایک منت نہیں آپ نے سوال کر لیا ہے تو کیا اس کی بیزتی ہے سوال آپ نہ دھو رہا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اب بیچارے نے لاکے ڈال دیا قدموں پہ اب ہم وہاں پہ برات ظاہر کریں لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں ہم نے بار بار کہا تھا اور ہم نے لکھی بھی دیا تھا کہ بھائی ہمیں جہاز نہیں چاہیے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن جب یہ لاکے دے دیئے ہیں اب ان کا دل چاہتا ہے ان کا دل جانتا ہے خدا رخاصتہ انہوں نے دیکھاوے کے لیے کیا ہے اللہ ان کو پکڑیں گے میں اس سے بری ہوں یہ بات ہونی چاہیے اور مجھے ایک عالم نے جو میرا شاگیرد ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے لکھ کر کے اپنے لوگوں کو یہ بات کہیے کہ میرے یہاں کچھ بھی نہیں آنا چاہیے آپ کا تو لوگوں کو یہ پیغام ملنا چاہیے لے سکتے ہیں اس کی مخالفت ہوئی ہے یہ مسئلہ ہی صحیح نہیں ہے کہ اگر وہ خود سے دے رہا ہے تو اللہ کیا پکڑا جائے کیوں پکڑا جائے کہ بھائی ہدیہ دے رہا ہے توفید دے کر رہا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کیا پکڑا جائے گا میں نے یہ کہا نہیں آپ سن نہیں سکے سعید آپ سن نہیں سکے میں نے یہ کہا کہ میں بری ہوں دیا ہے تو آئیے آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے یہ میں نے کہا ابھی ہم اگر آپ کو آگے بڑھاتے ہیں نہیں میں نے کہا نہیں اس کے سن نہیں معاملہ ہے ہمیں اگر دکھاوے کے لیے آپ نے دیا ہے تو یہ غلط کیا سر آپ جو ہے نقصانات پر مزید اگر کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں تو نقصانات تو ایسے آگے ہیں کیونکہ مقتصر میں کیجئے ہم کو بارات کے اوپر بھی بات کرنا ہے نقصانات کے بجائے میں اس کے حلقے سلسلے میں ایک بات دیا رکھنا چاہوں گا لڑکی کے میراث سدی باپ کے لیے لڑکی کے میراث کا جو حق کا معاملہ ہے اس کو بہت ہی عام کرنا چاہیے جو شخص بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹی کا کوئی حق نہیں دیتا ہے سماج میں اس کا کوئی مخام نہیں ہونا چاہیے یہ این شریح چیز ہے اور اس کی اپنی آخرت کی فلاو بیبوت کے لیے انتہائی ضروری ہے لڑکی کے باپ کے لیے اور بھائیوں کے لیے بھی تو یہ چیز ذہن سازی سے مطالق ہے اس کو کرنا چاہیے بارات کے اوپر کچھ بات کر لیا جائے بارات کا جو ہم نے سسٹم بھی آیا ہے ظاہر سے بات ہے سندت میں یا ہمارے اسلاف کی روایت میں ایسا کوئی نشان نہیں ملتا ہے یہ بارات ہم نے دراصل ہندوستان سے سیکھا ہے بہت سے چیزیں ہمیں ہندوستان سے سیکھ لیا ہے اور ٹھیک ہے آپ کہیں سے سیکھ لیں لیکن جب واضح طور پر جب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے صرف یہ نہیں کہ باہر سے آئی ہے یہ باہر سے مصیبت بڑھ کے آئی ہے اور معاشرے کو توڑ رہی ہے لہٰذا اس بارات کو جتنی جلدی ہم ختم کر سکیں جتنا کم کر سکیں یہ کریں یہ بہت بڑی لانت ہے اور یہ بڑا فخر و مباہات کا ذریعہ ہے لوگ فخریات اور کریں کوئی معصر تدبیر دیکھیں سب سے بارات کو ختم کرنے کے لیے سب سے محصر تدبیر تو ظاہر سی بات ہے ہمارے علماء کر سکتا ہے تربیت کے ذریعہ جب تک ذہنی تربیت ہمارا معاشرہ پورا آوے کا آوہ دگرا ہوا ہے جب تک ہم اس آوے کو صدارنے کے لیے اور لوگوں کے ذہن و فکر میں شریعت کو لانے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں لڑکے کی شادی کیا لیکن بارات میں نہیں گلائے تو نعرہ ہو جاتے ہیں صورتحال یہ ہے کہ کلاشم کلاش ہو لیکن وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے دروازے پر دو سو برات آ جائیں ابھی تازہ ایک واقعے سے گزرا انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تھی میں نہیں گیا ظاہر سے بات ہے اس کے ہم مجھے بالوم ہے کہ آپ کے اوقات دو لوگوں کو کھلانے کی نہیں ہے آپ کیوں مجھے بلا رہے ہیں صرف اکیلے مجھے بلائے ہوتا ہی میں آ جاتا آپ تین سو چار سو لوگوں کو بلائے ہوئے ہیں اور چار سو پان سو برات الگ یہ کون کر رہا ہے جس کی پاس ایک روپے نہیں کرز در کرز لے کر اپنے اوپر مصیبت پیدا کیا ہوئے ہیں اس میں ایک مصیبت تو ہم اپنے اوپر خود لیتے ہیں اور دوسرا ہم اس معاشرے سے کہتے ہیں اس سماج سے ہماری گزارش ہے کہ جو اپنے یہاں کسی کو دعوت کھلا دیتا ہے وہ اس بات کو امیدوار رہتا ہے کہ میں بھی اس کے ہاں دعوت کھاؤں گا اس دعوت کا زبردستی تبادلہ اس کو بند کرئیے یہ دعوت سنت نہیں ہے بارات کے بارے میں جو مورانہ نے بات کہی ہے کہ اس کو بالکل بند کرنا چاہیے اور ایک بنیاد یہ بتائی کہ دیکھئے انگریدی والے بولتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤٹرین دنڈا وارڈز ہم خود عمل کریں ہم خود عمل کریں میں خود عمل کروں میں اگر عمل نہیں کر رہا ہوں اور ٹی وی پہ آگے بات کر رہا ہوں مسجد میں تقریح کر رہا ہوں تو کوشنی ہونے والا ہے اور ایک بات جو یہ بتائی ہے مورانہ نے کہ دعوت کا ایکسچینج کہ ہم اس لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کو بھی ہمیں دینا ہے تو ایسی دعوت ہی غلط ہے اور بارات میں تو بہت دھادلی ہو رہی ہے اس میں تبادلہ نہیں ہے بہت دھادلی ہو رہی ہے بنے بنائے کھانے کو لڑکے والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ کھانا نہیں چلے گا ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور دو سو بول کے تین سواتے ہیں یہ برکل فراؤنیت والی دہن ہے بارات کے تعلق سے صد باپ کیلئے کیا کیا جائے دیکھیں بارات کو پہلے ہم ممبر کے ذریعے سے اجلاس عام کے ذریعے سے ہم اجلاس کرتے ہیں ہر علاقے میں اجلاس عام ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اصلاح سماج کے تعلق سے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ایک عنوان اس طرح کا رکھنا چاہیے جو ہماری سماجی برائیت سے مطالب ہے باقی اور بھی جو جس وجہ سے آپ اجلاس کر رہے ہیں کریں لیکن ایک عنوان ایک عالم کو صرف خاص اسی طرح کے مضامین کے لئے بلانا چاہیے اور وہ موتدل انداز میں یہ بھی نہیں جیسے برات کے لئے ایک صاحب کی تقریص سنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ جو آدمی بغیر بلائے دعوت میں جاتا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں براتیوں کے لئے براتیوں کے کہہ رہے ہیں جو بغیر بلائے دعوت میں جاتا ہے دخلا سارقن وخرج مغیرن یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن اس کو یہاں پر تطویق کر رہا ہے یہ بالکل غلط ہے وہ اس کے لئے یہ بغیر بلائے تو نہیں کہہ ہیں آپ نے بلائے تو جا رہے ہیں سب لوگ نہیں بلائے جاتے ہیں تو ان کو سارے بارات اور بلائے کو بتائیں آپ یہ غلط تشریح ہے اسلام پر ظلم ہے یہ ایک طرح سے آپ یہ کہیے کہ جو لوگ بھی ہیں ان کو آپ پہلے یہ کہیے کہ آپ دوسرے کے لئے بوجھ مت بنی ہے آپ کو دعوت کرنا ہے نا آپ اپنے ہاں ولیمہ کی جگہ تو اس میں آپ بلائے ہم آئیں گے جی تو آپ اپنے کندے پر بندوق چلا رہے ہیں نا دوسرے کندے پر بندوق چلا رہے ہیں اپنے گھر ولیمہ کیجئے اور بلائیے ہمیں ہم آپ کیاں دعوت میں آئیں گے آپ دوسرے کے ہاں ہمیں لے جا رہے ہیں آپ اور پھر لے جا رہے ہیں ابھی میں ایک شادی میں شریک ہوا میں تو نکاح پڑھانے کے لئے گیا تھا تو وہاں کیا تھا مسئلہ کہ لڑکی والوں سے کہا کہ بھئی کتنے ہیں تو انہوں نے کہا دی جتنے تم آؤ اب یہ جو ہے انہوں نے سارے کو نوت دیا اب کیا ہوئے دربیان میں خارک ہتم ہو گیا یہ دیکھی کتنی بیزتی کی بات ہے ہم نے تو کھایا بھی نہیں ہم تو چلے آئے پھر لیکن کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونے چاہیے کچھ لوگ ہیں لڑکی کے ہاں بھارات آتی ہے کھانا بنتا ہے تو اس کھانے کو بھی حرام کہتے ہیں حرام نہیں ہے نہ حرام کہنا چاہیے نہ وہ حرام ہے دعوت کے باوجود نہیں جاتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں آپ لیکن آپ یہ دیکھیں ان کا بھی یہ کہنا آئے کہ اس طرح سے ہم نہیں کریں گے تو یہ چیز ختم نہیں ہوگی یہ کنسپٹ ہوئے اسلام کے کسی جائز عمرکوغ ختم کرنے کے لئے آپ غلط ثابت کرنے صدی باپ کے لئے بارات کے صدی باپ کے لئے مورالا کی بات پہ میں بات رکھوں گا مدنی صاحب کے پانچ منٹ کا وقت اور رہ گیا ہے جی اس میں سب سے پہلی جو زہن سازی کی چیز ہے دوسری چیز یہ کہ بارات کا جو معاملہ ہے وہ بہت سارے لوگ شامل کرنے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری خرافات ہے جیسا ہے شادی سے پہلے حلدی مہندی کھیلنا اس کے ساتھ ناج گانا سنگیت اس کے ساتھ ساچک نام شے کا اور مثال جاتی کہ لڑکے والے آئیں ان کو ٹھہرائیں ان کو کھلائیں پلائیں اس میں تین شادیوں کا خرچہ ہو جاتا تھا ایک وقت کی ایک محفیل کا جو خرچ ہو سکتا تھا وہ پوری تین شادیوں اس میں کا خرچ سمیٹ جاتا ہے تو میرے خیال سے یہ بارات کا سسٹم بند ہونا چاہیے جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ خود اس سے غیرت کرنا چاہیے کہ یہ سماج کیلئے ناصور ہے تو یہ صرف اور صرف ذہن سازی کا مسئلہ ہے عمل سے ہم پیش کریں گے تب ہی مسئلہ حال ہوں گا ورنہ میرے خیال سے صرف خالو خیل سے یہ معاملہ حال ہونے والا نہیں ہے حضرت نے فرمایا کہ وہ حدیث دخل سارکن و خرج مغیرن تو جزوی طور پہ تو حکم نہیں لگایا سکتا ہر برات کی بارے میں اگر جیسے کچھ جگہوں پہ ایسا ہے کہ لینے جانا ہے لڑکی والے پہنچا نہیں سکتے سنت تو یہ کہ لڑکی والے پہنچا دے لیکن نہیں آ سکتا ابھی در سے لینے جا رہے استقبال میں گھر والے جا رہے یہ سب ٹھیک ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بشورے سے کہ بھائی کتنا لائیں گے پچاس لئے بہت لائیں اچھی خوشی کی بات پتہ تلہ سو لے کے چلے گئے کچھ لوگوں کو دعوت بھی نہیں دی معلوم ہے گھس گئے یہاں ممبئی میں ایک بہت اچھے صحافی انہوں نے مجھے بجائے کہ میں نے شالی مار میں رکھا تھا اچھے صحافی انہوں نے لکھتے ہیں کہا کہ میں تو فس گیا اتنے کھانا بنایا تھا اس سے آدھے سے زیادہ لوگ آگئے تو یہ ہے جزوی طور پہ جو لوگ گھس گئے ہیں یا ذمہ دار نے جو بات کہی ہے اس سے زیادہ آگئے ہیں اور منع نہیں کیا ہے آپ نے تو وہ غلط ہے اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی چلا گیا ہے تو آپ اس دسترخان پہ بیٹھنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں لے آیا ہوں اجازت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ جانے والا اللہ کے نبی اجازت مانگ رہے تو یہ غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جو کہی ہے خوشی سے بلایا ہے تو جا رہے نہیں آپ نے لے جا رہے تو نہیں گھڑڑ نہیں 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 میں بالکل صحیح کہا رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے چونکہ آپ نے جزوی طور پر پورے طور پر کہا دیا یہ غلط ہے جزوی اور کلی بات میں کریں گے جو آدمی دعوت دی اس نے ہم کو مان لیجے وہ اپنی برات لے جا رہا ہے برات میں برات کہہ رہے ہیں ہم اس کو برات تو ہے نہیں وہ اصل میں دس آدمی بیس آدمی لے جا رہا ہے اور اس نے بیس آدمی میں ایک آدمی ہم بھی ہے اس نے ہمیں دعوت دی ہے کہ بھی آپ کو چلنا ہے ہمارے ساتھ ہم چلے گئے تو کیا ہم چور اور ڈاکو ہیں آپ کو جب کہا ہے کہ آپ چل آپ کو آنا ہے تو کہا چور ہو جائے گی یہ کہیے جو بغیر بلائے جا رہا ہے اس کو کہیے جو بغیر بلائے جا رہا ہے ہاں بغیر بلائے جا رہا ہے اور جس نے کہا ہے کہ اتنا لے جائے گی اس سے زیادہ لے جا رہا ہے ٹھیک ہم وہ ختم ہو رہا ہے کچھ آپ میں مولانا کے ساتھ مولانا کی بات بھی اپنی جگہ پہ کافی اہم ہے لیکن میں مولانا کے ساتھ زیادہ یہاں پہ اتفاق کروں گا کہ جو حدیث پاک ہے کہ بغیر دعوت کے جو جاتا ہے وہ چور بن کے جاتا ہے ڈاکو بن کے نکلتا ہے جو یہ حدیث ہے اس کا انتباق ہمارے معاشرے میں ہر برات میں نہ ہو رہا ہو لیکن بہت ساری براتوں میں اور ہمارے بہت سارے علاقوں میں الہاباد کے اطراف سے میں واقف ہوں وہاں سے میرا تعلق ہے میں واقف ہوں وہاں حال یہ ہے بعض گاؤں کا میرا تجربہ ہے کہ دعوت اگر دی گئی ایک کی تو کھانے والے پہنچتے ہیں اور ہم نے آپ کے گھر میں بازہ عورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک کو دعوت دی تو تین بچوں کے لے کے آتی کہ ہم صرف دیکھنے آئے ہیں اچھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے آئے تو آپ کھائیے ایک بات دوسری بات یہ آدھا منٹ رہ گیا ہے دوسری بات یہ کہ آپ نے کسی کو شادی کرنے جاتے ہیں اس وقت آپ کے سارے حباب سارے دوست بالکل امید گڑا رہتے ہیں کہ مجھے بھی بولاؤ اور اتفاق سے اگر کال نہیں بھی آئی تو آپ خود ادھر سے کال کرتے ہیں مجھے بھول گیا اور مجھے برات کا کارڈ نہیں دیا مجھے بھی برات چلنا ہے اب بیچارہ لاجے شر میں ایسے لوگوں کو بھول لیتا ہے اور کچھ تو ایسے بے غیرت ہوتے ہیں کہ فون کیے بغیر ڈائریکٹ پپ ہونچاتے ہیں کہتے ہیں کہ تم بھول گئے کہ ہم بھی بھول سکتے ہیں ایسے لوگ واقعی چور بن کے جاتے ہیں ڈاکو بن کے نکلتے ہیں نہیں نہیں ان کو چھوڑاکو نہیں کہتے آپ یہ کہتے ہیں ان کی اخلاقی کمزوری ہے مولانا اللہ کے نبی اس کا خلط مگو شیخ وہ ختم ہو چکا ہے چھوڑاکو نہیں کیا جائے آج پر اور یہ استیارہ ہے کائی اپیسوٹ جہاز اور پھر اس کے بعد اس کا جیدی وہ ختم ہو چکا ہے شیخ وہ ختم ہو چکا ہے آج کا موضوع جہز اور بارات تھا جہز اور بارات پر ہمارے علمائے کرام کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یقینا جہز اور بارات یہ سماس کا ناسور ہیں اور بہت بڑی لانت ہیں اس کے بہت سارے مذررات سماس اور معاشرے پر دیکھیں اور محسوس کیا جا سکتے ہیں اس کے ازالے کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ذہن سازی کی جائے تربیت کیا جائے لوگوں کی کہ یہ چیز جائز نہیں ہے اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے اور اس کے علاوہ جہز کو بند کرنے کے لئے ضروری ہے کہ میراس کو رواز دیا جائے اور بارات کے تعلق سے ہم کو خود اپنے اوپر اس بات کو نافذ کرنا چاہئے کہ ہم خود بارات نہ جائیں اور نہ ہی اپنی شادیوں میں بارات بلائیں جب ہم خود اس طرح کی پیش پرفت کریں گے اخدام کریں گے تو انشاءاللہ یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی امید کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کے دوسرے ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بے لائکن دبائیں اور اپنے خیالات اور اپنے احساسات کو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور اسی طرح سے اس طرح کے دوسرے ویڈیوز دیکھنے کے لئے اور دوسرے ویڈیوز بنانے کے لئے آپ ہماری مدد کریں اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا جزاکم اللہ خیرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقا 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 موسیقا